ٹھیک آپ تھوڑے آج پریشان ہیں یہ تصویر آپ کو اچھی نہیں لگی ہے بہت سے لوگ اسی لیے کر رہے ہیں اسی لیے وہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں ابھے دوبے دیکھئے یہ لوگتنطر کی کیا ہم نئی تصویر دیکھ رہے ہیں جو ویواد تھے یا جن پر راجنیتی ہو رہی ہے راشت پتی کو کیوں نہیں بلایا گیا پردان منطری نے کیوں کیا یہ کلنگ کا اتیاز لکھا جا رہا ہے یہ تابوت ہے کی نہیں سنگل یہ راج دند ہے یہ راجشاہی کا پرتیق ہے یا لوگ شاہی کی تصویر ہمیں دکھ رہی ہیں یہ باتیں ایک سبب سماج اور پچھتر سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے یہ آسانی سے سلجائے جا سکتے تھے کیا یا نہیں یہ بھی ایک سوال ہے نا آپ نے آپ میں آئے ہیں سندیب جی یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت دنوں سے بن رہا تھا بہت دنوں سے یہ پک رہا تھا اور اب یہ بلکل ٹھوس روک سے ہم لوگوں کے سامنے آ گیا ہے یہ جو نظارہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ نظارہ اس بات کا پرماڑ ہے کہ بھارتی لوگ تنتر اب ویجیتاؤں کا تنتر بن گیا ہے جو چناؤ جیتے گا تارہ تنتر اس کے لیے ہے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی آندولن نہیں ہے کوئی مانگ نہیں ہے کوئی وپکش نہیں ہے پھر یہ چھوٹی معمولی سی بات میں پوچھتا ہوں آگرکار بچوں سے اگر ایک پہلی پوچھا جائے سوال پوچھا جائے کہ لوگ تنتر و تانہ شاہی میں کیا انتر ہے تو ایک سادھان سا یوگی بچیا بھی کہے گا کہ لوگ تنتر و تانہ شاہی میں انتر یہ ہے کہ تانہ شاہی میں وپکش نہیں ہوتا ہے لوگ تنتر میں وپکش بھی ہوتا ہے اب جب وپکش ہوتا ہے لوگ تنتر میں پھر وپکش کی کوئی ایک گھومکہ ہوگی اور وپکش نے یہاں پر میں کسی ٹویٹ اور کسی پیان سے پروہاوت نہیں ہوں میں اس کو اچھا برا کہنے کی بحیث میں پڑھنے کی بجا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایک بات مان بھی لیا ہے کہ وپکش کیول راجنیتی کر رہا ہے تو یہ راجنیتی میں کہوں گا بہت بھلے کے لیے کر رہا ہے اس راجنیت کے کارن یہ ریکھانکت ہوا ہے پہلی بار کہ لوگ تنتر کو بیتاؤں کا جو تنتر بنایا گیا ہے وپکش اس کا ویروت کر رہا ہے ویروت کا طریقہ کچھ الگ علاہدہ نہیں ہو سکتا تھا عبد اوبے کہ آپ سنسد میں سب دکھے بھی ساتھ میں اور ویروت بھی درج کرائیں آپ جرا سوچئے کہ جو ووٹ کلپ کے جو جنتر منتر پر محلہ پہلوان بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھی ہوئی تھی اتنے دنوں سے بھارتی انتہ پارٹی اس طرح کا انہیں کر رہی تھی ایسے کوئی گھٹنا ہوئی نہیں رہی ہے کوئی کہیں مکھی بھی بنا رہی ہے جب چاہیں گے تو اڑا دیں گے اس کو اور انہوں نے آج اس کو اڑا دیا اس مکھی کو آپ جس بات سے ویتھت ہیں اس بات سے ایک سوال نکلتا ہے اور اس سوال کا سوال میں اس کا جباب بھی نیت ہے کہ بھائی اتنے دنوں سے ایک دھرنا پردرشن چل رہا ہے اس کو بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار اس کا استطوعی نہیں مان رہی ہے ان کے پروکتہ اس کی اوپر چرچہ بھی نہیں کرتے ان کے سامنے کتنا بھی آپ کہتے رہیے وہ اس کے چرچہ بھی نہیں کرتے نہیں اب ہے اس میں ٹائمنگ دیکھئے راجنیتی میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے بڑی اہم ہو جاتی ہے دیکھئے سرکار کا اکتیار ہے ایک عام آدمی کا تو یہ حق ہے ہی مولک ادھکار ہے کہ وہ ویرود کر سکتا ہے دھرنے پر بیٹھ سکتا ہے پردرشن پر سرکار انہیں ہٹا بھی سکتی ہے یہ سرکار کے پاس بھی اک ہے پر میں ٹائمنگ کی جب بات کرتا ہوں آج کا ہی دن ان کے تنبو ہٹانے ان کو جبرن اٹھا کر لے جانے کے لیے چنا جانا لوگ تنتر کے لیے ہمارے پرزا تنتر کے لیے کیا سنکیت ہے پہلے ہٹا دیتے یا بات کر لیتے یا کہتے کہ آج وہیں بیٹھے رہیے آج مت زیادہ ویرود کیجئے ایک ہزار طریقے ہو سکتے تھے تندیب جی تھوڑا بہت جو میں نے لوگ تنتر کا آدھیان کیا ہے ہمارے ورشت ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سمکش بھی بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ لوگ تنتر سنستاؤں اور پرکریہوں سے چلتا ہے یہ ویکتیوں کے اور پارٹیوں کے حکم سے نہیں چلتا ہے اگر کہیں دھرنا پردشن ہو رہا ہے تو اس کو ہٹانے کی ایک پرکریہ ہے پرمپرائیں ہیں رواج ہیں اس کی ان کو ہفتے دس دن پہلے نوٹس دیا جانا چاہیے تاکہ آپ مہاں سے ہٹ جائیے آپ کو چیتاب نہیں دی جاتی آپ کے دو دن رہ گئے ہیں جب اس کے ساتھ جنتہ شامل تھی تو مجھے کم سکم ایسی جانکاری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اس پرکار کی چیتاب نہیں دی گئی تھی کہ اس پرکار کا کوئی نوٹس سر کیا گیا تھا جو ناغرک جو پبلک ایتھارٹی ہے جو ناغرک پرادکار ہے نہیں ہے اور سرکاری دنگڑا کس طریقے سے چلا ہے یہ تصویریں وچلت کرتی ہیں یہ تو ہوا نہیں کچھ نہیں اگر ہوا ہوتا اچھا اور بھاجپا اور اس کے پروکتہ اس بات کی جروعت بھی نہیں سمجھتے کہ ان باتوں کو ترک کے روپ میں پیش کریں کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ کی بات گلت ہے آپ دیکھئے آپی کے منچ کی اوپر ایک بھاجپا کے پروکتہ نے اس پشٹ روپ سے کہا تھا کہ آپ کس آدھار پر کہہ رہے ہیں کہ راشت پتی اور اپراشت پتی کو نیمنترت نہیں کیا گیا ہاں دو دن تک یہ لائن لیتے رہے بی جی پی کے پروکتہ ہاں گروہ پرکاش نے کہا تھا ہاں ٹی وی پہ کلاوالیاں کھانے کے لیے یہاں پوائنٹ ڈسکور کرنے کے لیے آپ یہ لائن لے رہے ہیں اور اس پاس کا کوئی پرماڈ بھی نہیں دیتے کہ ان کو نیمنترت کیا گیا تھا نیمنترت کیا گیا تو انہوں نے کس آدھار پہ آنے سے وہاں انکار کر دیا کیا طبیعت خرابتی ان کی یا وہ کئی ویدیش شاترہ پہ گئی تھی پہلے سے کوئی ویدیش شاترہ تیہ تھی یا کسی اور کارکٹر میں بھاگ نینا ان کے لیے جاتا ہے ضروری تھا کچھ تو ترک نکل کے سامنے آتا اس لیے بلکل نرلک جتا کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے لیپا پوتی کیا رہی ہے اور جو من میں آیا وہ کیا جا رہا ہے یہ پوری طریقے سے ویجیتاؤں کا تنتر بن گیا ہے اور میں آشتوش جی کی اس بات سے پوری طرح سہمت ہوں کہ جس رام مندر کے شلانیاس میں اور سنسط بھون کے ادھاٹن میں ہونے وارے کرم کاندوں میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے یہ تو بھائی لوگتنتر کا مندر ہے یہ ویسا پوڑا ارچنا والا مندر نہیں ہے یہاں بھا گھنٹی ٹنٹنا ہی آتی ہے اور شنگ بھوکا جاتا ہے آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے جو بھارت میں الفسنکروں کی اپستیتی ہے اس کو کیول ایک سردھن پراثنہ سوا میں سیمت کر دیا آپ چارکتہ میں کیول آپ نے کس بھارت یہ ٹھیک ہے بھارت میں اسی فیزدی ہندو ہیں ہندو ہی کسی کو جتاتے ہراتے ہیں اور الفسنکروں کا ووٹ ایک پورک کا کام کرتا ہے سمسدھار جیت کا پرتیق نہیں ہے یہ لوگتنتر کا سب سے بڑا مندر ہے لوگتنتر کے معنیے صرف چناوی جیت تک تو کبھی بھی سیمت نہیں کیا جا سکتے بھارت پہ پہلے کوئی لوگ آکرمن کرتے تھے بھارت پہ کوئی لوگ آکرمن کرتے تھے اور کبجہ کر لیتے تھے آج بھارت پہ ہندو راشتروادیوں نے یہاں پر